جی ڈیر ایسیل کسے ہیں آپ اینڈ آریلی ویژا سارتھ بھیک ہوں گے سٹونٹس آج کی جو نیوز ہے وہ اگین سپیشل اگزام سے ریلیٹڈ ہے اور آج میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کب تک اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا اگزام کب سے کب تک ہوگا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے سپیشل اگزام کا وہ کب تک آناؤنس ہو جائے گا اور یہ ایک مستند اور افیشل نیوز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت بائیس لاہور کی ویب سائٹ پہ آنانس بھی کر دی گئی ہے اور ٹویٹر اکاؤنٹ میں ٹویٹ بھی کر دیا گیا ہے بائیس لاہور کی طرف سے تو ایک مستند اور اتھینٹک نیوز ہے جو بائیس لاہور نے فورڈ کی ہے سنوڑ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جو ریجسٹریشن کا عمل ہے جیسے یہ ویڈیو میں ایک یا دو تاریخ کو اپلوڈ کر رہا ہوں گا تو یہ ہی لاسٹ ڈیٹس ہیں یعنی آپ بائیس تاریخ سے لے کر دو تاریخ تک یعنی بائیس سپٹیمبر سے لے کر دو تاریخ تک جو تھے وہ ریجسٹرڈ ہو سکتے تھے سپیشل ایکزام کے لیے جن کے ریجسرل کارڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا جو ریجسرلٹ ہے اس پہ اپیرنس پیشل ایکزام تو ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن کچھ سٹوڈنٹس کے ریجسرل کارڈ پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا اپنے ریجسرلٹ سے سیڈسفائی نہیں تھے ان کے مارکس ڈیبل کروانا چاہ رہے تھے وہ تو ان کو سپیشلی بورڈ آفیس جانا تھا اور ایک فارم جو ہے فل کر کے دینا تھا اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیا تو آپ کے پاس اب یہ دو تاریخ تک کا وقت ہے بائیس تاریخ سے دو تاریخ یعنی بائیس سپیمبر سے لے کر دو اکتوبر تک سوٹس یہ تو ہوگی آپ کی آپ نے جب اپنے آپ کو انرول کرنا ہے اور کچھ میکسنم تو خود ہی انرول ہوئے ہیں ان کو سپیشل اگزیم دینا ہے اب کچھ ٹوڈنٹ جو ہیں اس بات کو سوچ رہیں کہ اب آخر پیپر کب شروع ہوں گے تو دس اکتوبر کو آپ کا پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے اور گاب ڈالتے ہوئے تقریباً یہ چوبیس اکتوبر تک آپ کا ایکزیمنیشن ہوگا یعنی دس اکتوبر سے لے کر دو ہزار بیس سے لے کر چوبیس اکتوبر دو ہزار بیس تک جو ہے وہ آپ کا ایکزیمنیشن ہوگا یہ ایتھینٹک میوز ہے اس کے بعد ایک میوز ہے کہ اب چلیں ایکزیم بھی ہو گیا ریجٹرڈ بھی کروا لیا اب ریزلٹ کب آئے گا تو اگر ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا ریزلٹ سونٹس آپ کا آ جائے گا تقریباً یہ چھبیس نویمبر کو جو ہے آپ کا ریزلٹ آناؤنس کرنے کی ڈیٹس مستند طریقے سے دی گئی ہیں تو چھبیس نویمبر کو جو ہے وہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ دیا جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی جب ریزلٹ آ جائے گا کیا ہو سکتا آپ کا سال زائے ہوگا کہ نہیں ہوگا سونٹس آپ کا سال زائے نہیں ہوگا آپ کسی بھی یونیورسٹی میں اپنے امپرووڈ مارکس ساتھ دوبارہ اپلائے کر کے آہ انڈرولڈ ہو سکتے ہیں اگر کچھ کاللیج ایسے انہوں نے اڈمیشن کھول دی ہوئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی آپ جتنے نمبر ہے وہی سرٹیفیکیٹ کے ساتھ آپ کا ایڈمیشن ہوگا انہیں کا میریٹ لسٹ لگے گا لیکن آپ ایک کام کریں فوراں آج جا کر آپ تمام اداروں میں اگر آپ سپیشل ایکزام دینا چاہتے ہیں تو ایک ہوب سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ ساتھ لگائیں اور ہوب سرٹیفیکیٹ لگا کر کیا ہوگا کہ آپ ہوب سرٹیفیکیٹ لگانے میں نہیں آرے جن نمبروں کے ساتھ ابھی آپ موجود ہیں لیکن کل آپ کے نمبر ہو جاتے ہیں تو آپ اس کاللیج میں جو کہ گورنمنٹ کا کاللیج ہے اس میں ایڈمیشن لینے کے اہل ہیں لیکن ابھی آپ اپنے جو داخلہ بھیج رہے ہیں ان کو ایڈمیشن بھیج رہے ہیں اس میں آپ ہوب سرٹیفیکیٹ لگائیں کہ میں سپیشل ایکزام میں پیر ہونے لگا ہوں اور می بھی میرے نمبر بڑھ جائیں اور پھر مجھے میریٹ میں دوبارہ ریکاؤنٹ کر کے میری سیٹ جو ہے وہ ریزرو رکھی جائے بلکہ مجھے ڈی میریٹائز نہ کیا جائے اور میریٹ سے اٹھا کر مجھے میری سیٹ سے جو ہے وہ دور نہ کیا جائے تو لہذا یہ چیز آپ کر سکتے ہیں ہوب سرٹیفیکیٹ کے ساتھ جو ہے آپ ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں اپنا اور سپیشل ایکزام میں امید کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایکزام اچھا ہو جائے اور آپ کے نمبر جو ہے وہ انکریز کر جائیں تو لہذا سٹونٹس یہ تھی آج کی نیوز جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کب سے کب تک آپ ریجسٹر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا ایکزام کب سٹارٹ ہوگا ڈکلیر کب ہوگا اور ہوب سرٹیفیکیٹ کی کھانی جوٹسی میں آپ کو سنائی ہے تو لہذا that's it یہی تھا آج کی ویڈیو میں میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں فوراں سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت سی انٹرسٹنگ انفرمیشن جو ہے میں آپ کو اس چینل پر دوں گا اور اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کوئی بھی کوششن آپ کے مائنڈ میں آرہا تو اب ہی آپ مجھے کمنٹ کر کے مجھ سے وہ کوششن کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا تھینکی سو مچ اللہ حافظ